بسم اللہ الرحمن الرحیم عامد کیا ہوتا ہے اور وطن سکنہ کیا ہوتا ہے اور اس سے متعلق کچھ متفرق مسائل بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھ کر اور اسی کے ساتھ ہم بابو صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو مکمل کر لیں گے چاہے وطن کی تین قسم ہے نا ایک ہے وطن اصلی یعنی جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہے اس کی فیملی وہاں پہ رہ رہی ہے اور وہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے اور شروع سے ہی وہ وہی پر رہ رہا ہے اور گھر بھی اس نے وہاں پہ بنایا اس کی زمین ہے اس کا سمان ہے جائداد ہے وہ وہی پر ہے تو اس کا آوائی علاقہ جہاں پہ وہ شروع سے رہائش بذیر ہے اس کو اس کا وطن اصلی کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے وطن اقامت وطن اقامت کہتے ہیں کہ جہاں انسان پندرہ دن کی یا اس سے زائد کی نیت لے کر چلا جائے اور وہاں پہ ٹھیر جائے پندرہ دن کی نیت کر لے یا پندرہ دن سے کچھ زائد کی نیت کر لے تو اس کو کہتے ہیں وطن اقامت کی یہ کچھ یہاں پہ مقیم ہو گیا ہے کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ ٹھیرا ہوا ہے تیسری ہے جی وطن سکنا وطن سکنا کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان پندرہ دن سے کم کی نیت سے جا کر ٹھیرے دس دن بارہ دن پانچ دن تین دن اور سفر شریع کی مسافت پر گیا اور اتنے عرصہ تک ٹھیرا اور اس کے بعد پھر واپس آ گیا یہ تین قسمیں ہوتی ہیں وطن کی ایک قائدہ سنیں کہ کوئی چیز اپنے مثل سے باطل ہوتی ہے آپ اگر دیکھیں تو ایک چیز دوسری کے جب برابر میں ہوگی نا تو وہی چیز اس کا مقابلہ کر سکے گی اگر ایک آلہ ہے اور ایک ادنہ ہے ایک طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے تو وہ کمزور طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہی فطری قانون ہے کہ اپنے سے آلہ سے باطل ہوتی ہے یعنی کمزور چیز ہے اور دوسری چیز اس سے آلہ ہے طاقتور ہے تو وہ کمزور کو بچھار دے گی اس لیے وطن اصلی کے مثل وطن اصلی ہے اس لیے وطن اصلی وطن اصلی سے ہی باطل ہو جائے گا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ وطن اصلی وطن اصلی سے باطل ہونے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جہاں پہ رہائش پہ زیر ہے اس کی فیملی وہاں پہ رہ رہی ہے اور وہ وہاں پہ ابائی علاقہ ہے اس کا اُدر سے اگر وہ شفٹ ہوتا ہے اور وہاں سے شفٹ ہو کر وہ کسی دوسرے جگہ پر چلا جاتا ہے مثال کے طور پر لاہور کا رہائش ہی تھا لاہور میں رہتا تھا اور اب وہ وطن اپنے بچوں کو لے کر اگر وہ شادی شدہ ہے یا اپنے والدین کو لے کر اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس صورت میں وہ کراچی جلا گیا اور وہاں پہ اس نے کراہ پہ گھر لے لیا اور اُدھر ہی وہ رہائش رکھے ہوا ہے اور اب اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لاہور کے اندر یعنی آئے گا لاہور میں لیکن میمان بن کر آئے گا چند دنوں کے لیے آئے گا لیکن وہ باقاعدہ رہائش لاہور میں ابھی نہیں رکھے گا اس نے اس کو خیر آباد کہہ کر کراچی شفٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اب اپنا وطن اصلی چینج کر دیا ہے کہ پہلے اس کا وطن اصلی لاہور تھا اب اس کا وطن اصلی کراچی بن گیا تو یہ شخص اب کراچی شفٹ ہونے کے وجہ سے اس کا وطن اصلی کراچی ہے اور پچھلا وطن اصلی اس کراچی والے وطن اصلی نے لاہور والے وطن اصلی کو باطل کر دیا تو چونکہ وطن اصلی وطن اصلی دونوں برابر ہیں تو برابر کی چیز دوسرے کو باطل کرے گی اس سے اوپر کوئی اور چیز ہے نہیں ہے تو اس لیے وطن اصلی جو ہے وہ وطن اصلی کو ہی باطل کر سکتا ہے البتہ اگر وطن اصلی لاہور سے وہ صرف کراچی کے لیے دو تین دنوں کے لیے چلا گیا اور وقت نے سکنا بنا دیا مثلا کراچی کو دو تین دن رہائش رکھنے کے لیے گیا اور کسی کام سے گیا اور واپس لاہور اس نے آنا ہے تو اس سفر سے اس کا یہ لاہور والا وقت اصلی باطل نہیں ہوگا باطل نہیں ہوگا کہ مطلب کہ اگر وہ کراچی سے واپس آ جائے تو وہ لاہور میں آ کر مقیم ہوگا وہ لاہور میں آ کر مسافر نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر وہ لاہور سے کراچی گیا اور کراچی میں جا کر اس نے پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت کر لی تو وہ اس کا وطن اقامت بن گیا تو یہ وطن اقامت جو اس نے کراچی کو بنایا تو اس وطن اقامت نے لاہور والے وطن اصلی کو باطل نہیں کیا وہ اپنی جگہ پر اس کا وطن اصلی باقی ہے کیوں اس لیے کہ وطن اصلی بڑا ہے طاقتوار ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اور جو وطن اقامت ہے وہ عرضی ہوتا ہے وطن سکنا اس سے عرضی ہوتا ہے لہذا وطن اقامت اور وطن اصلی یہ وطن اقامت اور وطن سکنا یہ وطن اصلی کو باطل نہیں کر سکتے لہذا اگر کوئی آدمی اپنے عبائی علاقے سے وطن اقامت کے طور پر کہیں کسی جگہ پہ پندرہ دن یا بیس دن یا ایک بینہ دو مینے کے لیے گیا واپس اس کا لاہور آنے کا ارادہ ہے تو اس سے اس کا لاہور جو ہے وطن اصلی باطل نہیں ہوا وہ اس کا وطن اصلی باقی ہے جب بھی وہ واپس آئے گا اپنے لاہور میں تو وہ پوری نماز پڑے گا مقیم ہوگا اور اس طرح سے وطن سکنا بھی اگر کسی جگہ کو جا کر بنا دیا عرضی طور پر واپس آ کر وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا البتہ اگر مکمل طور پر with family shift ہو چکا ہے وہ کراچی کے اندر اور اب اس کا کوئی نیت نہیں ہے ارادہ نہیں ہے لاہور واپس لوٹنے کا رہائش رکھنے کے لیے ویسے تو آنا جانا رہے گا لیکن رہائش رکھنے کے لیے تو اس صورت میں اب اس کا لاہور جو وطن اصلی تھا وہ باطل ہو چکا ہے اب اگر لاہور کے اندر آئے گا بھی تو اگر پندرہ دن سے کم کے نیت کے لیے آئے گا تو وہاں پہ اس نے قصر نماز پڑھنی ہے وہ مسافر ہوگا ایک صورت اس میں اور بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر وہ سال کے چار مینے رہتا ہے اور آٹھ مینے وہ کراچی میں رہتا ہے دونوں جگہ پہ اس کے مکان ہیں دونوں جگہ پہ اس کی زمینیں ہیں چائداد ہیں تو اس شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے دو وطن اصلی بنا دیئے ایک لاہور اور ایک کراچی اور کچھ عرصہ سال کا وہ لاہور میں گزارتا ہے کچھ عرصہ وہ کراچی میں گزارتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کے دو وطن اصلی بن گے اور اب بیج میں جو کہ شریح مسافت بنتی ہے لہٰذا اب جب ایک میں آئے گا تو ادھر بھی وہ مقیم ہوگا اور دوسرے میں آئے گا تو ادھر بھی وہ مقیم ہوگا تو یہ ترتیب سے آپ اس کو سمجھ لیں تو اسی طریقے سے یہ قائدہ ہے کہ وطن اصلی کے مثل وطن اصلی ہے اس لئے وطن اصلی سے ہی باطل ہو جائے گا لیکن سفر اور وطن اقامت نیچے درجے کا ہے اس لئے ان سے وطن اصلی باطل نہیں ہوگا وطن اصلی سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا یعنی پندرہ دن کی نیت کر کے کراچی کیا ہوا تھا وطن اقامت تھا وہ وہاں سے جب وہ اپنے وطن اصلی کی طرف آئے گا لاہور تو پیچھے جو کراچی وطن اقامت تھا وہ اب باطل ہو چکا ہے اب جب بھی کراچی جائے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے جو پندرہ دن تھے ان کی وجہ سے وہ وہاں پہ مقیم ہوگا نہیں بلکہ وہ مسافری ہوگا اگر وہ پندرہ دن کی نیت سے دوبارہ نہ جائے تو اس لئے کہ وطن اصلی آلہ ہے اور وطن اقامت ادنا ہے وطن اقامت سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا اچھا وطن اصلی سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا چونکہ وطن اصلی آلہ ہے اس سے ادنا وہ باطل ہو جائے گا اور وطن اقامت سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا ایک دن یعنی پندرہ دن کی نیت کر کے ایک شہر میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے شفٹ ہو کر دوسری کسی شہر کے اندر چلا گیا پندرہ دن کی نیت سے تو پہلے والا شعر جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اس لیے کہ وہ مثل ہے تو مثل مثل سے باطل ہو جاتا ہے اور سفر سے وطن اقامت اس لیے باطل ہوگا کہ سفر اقامت کی ضد ہے اس لیے چامن میل سفر کرنے سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا اب دوبارہ چامن میل یہ میل شری کی اعتبار سے اور آٹھالیس میل میل انگریزی کی اعتبار سے اب دوبارہ پندرہ دن کرنے کی نیت کرے وطن اقامت بنے گا اور اتمام کرے گا ورنہ اثر کرتا رہے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ وطن اقامت وطن اقامت سے باطل ہو جائے گا ادھر سے اگر شیفٹ ہو کر کسی اور جائے گا پندرہ دن کی نیت کے لیے گیا تو پچھلے والا باطل ہو گیا اب اگر وہاں پہ آئے گا تو وہ مسافر ہو گا اور وطن سکنہ تو ویسے بھی سفر سے بھی باطل ہو جائے گا اور وطن اصلی جو ہے وہ وطن اصلی سے باطل ہو گا وطن اقامت یا وطن سکنہ سے باطل نہیں ہوگا ابتہ اگر کوئی شخص ملازمت کے لیے گیا ہوا ہے ہے تو لاہور کا لیکن اگر کراچی کے اندر وہ صرف ملازمت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اس کا کیا حکم ہوگا اور ملازمت وہاں پہ وہ مہینہ مہینہ وہاں پہ ہی ٹھہرتا ہے اور اس کا سمان ہے وہاں پہ اس کو کمرہ ملا ہوا ہے رہائش اس نے رکھی ہوئی ہے اور اس کا بستر ہے سمان ہے وہاں پہ ہی ہوتا ہے کبھی چھوٹی بگارہ آ گیا اور پھر واپس چلا گیا اپنے وطن اصلی کی طرف آنے کی ویسے وہ جو اس کا وطن اقامت ہے وہ باطل ہو جائے گا پھر جب بھی وہ اپنے گھر چھوٹی گزار کر واپس جائے گا تو وہاں پہ اگر پندرہ دن کی نیت سے وہ نہیں جائے گا کم جائے گا تو پھر وہ مسافر ہوگا یا پندرہ دن سے کم کی نیت میں بھی اگر واپس اپنی ملازمت کی جگہ پہ جائے تو پھر بھی وہ مسافر ہوگا پھر بھی وہ مقیم ہوگا اس میں کیا تفصیل ہے تو اس کو ذرا سمجھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جائے ملازمت میں مستقل رہنے کا عاظم کرنے سے کیا وہ جگہ وطن اصلی شمار ہوگی بعض لوگ ملازمت بغیرہ کے لیے اپنے وطن اصلی سے تعلق رکھتے ہوئے کسی اور جگہ اقامت اختیار کر لیتے ہیں ان کا سال کا زیادہ تر حصہ اسی جگہ قیام پر گزرتا ہے عید بقر عید یا طویل تعتلات میں ہی وہ اپنے وطن اصلی جاتے ہیں اگر اس طرح کے لوگ جائے ملازمت میں اپنا ذاتی مکان بنا لیں اپنے آل وعیال کے ساتھ وہاں رہائش پہ زیر ہوں اس جگہ مستقل رہنے کا عاظم مصمم کر لیں تو یہ جگہ ان کے لیے وطن اصلی بن جائے گی یعنی ان کی ملازمت کی جگہ لیکن وہاں پہ اگر ایسا ہے کہ جائے ملازمت میں وہ تنہا رہتے ہیں تو جائے ملازمت میں صرف تنہا رہنے سے ان کا وطن اصلی شمار ہوگا یا نہیں اگر کوئی شخص جائے ملازمت میں تنہا رہ رہا ہو آل بچے ساتھ نہ ہو اور مکان بھی ذاتی نہ ہو لیکن اس جگہ مستقل رہنے کا عاظم مصمم ہو یعنی کبھی اس کا دل میں ارادہ ہے کہ میں کبھی وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا میرا یعنی کوئی اگر ترتیب بن گئی اور فی الحال نہیں ہے اور اس کی حالت اس عاظم کے منافع مخالف نہ ہو تو یہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگی اور وہ وہاں نمازیں پڑی پڑے گا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اس کی ملازمت کی جگہ ہے وہاں پر اگر وہ ایک دفعہ صرف پندرہ دن کی انیت سے ٹھہرہ ہے وہ ایک دفعہ ٹھہرنے سے مقیم بن گیا ہے جب تک اس کمپنی کو یا اس ملازمت کو وہ بلکل ٹوڑ چھار کر واپس نہیں آئے گا ادھر ہی ہوگا تو صرف چھٹی کے اوپر گھر آ کر گھر سے واپس جائے گا تو وہ وہاں پہ پھر جاتے ہی مقیم ہو جائے گا اگرچہ ایک دو دن یا اگرچہ بعض لوگ ویکنڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں گھر کو صرف ایک ہفتہ گزارتے ہیں اپنی جگہ پر اور اسی کلومیٹر کے سفر کر کے واپس وطن اصلی آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں تو اس طریقے سے ایک دفعہ اگر وہ پندرہ دن کی نیت سے اس ملازمت کی جگہ پہ ٹھہر گیا ہے پھر جب بھی جائے اگرچہ کم جائے یا زیادہ جائے دو دن کے لیے تین دن کے لیے جائے یا دس یا پندرہ یا بیس دن کے لیے جائے تو وہ وہاں پہ بجاتے ہی مقیم ہو جائے گا اس کا وہ وطن اقامت وطن اصلی کی طرف آنے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی اس طرح اس کا ایک طرح کا سمجھنے کے وطن اصلی بن گیا ہے اگرچہ گھر والے تو ساتھ نہیں ہے لیکن آنے کا اس کا کبھی عاظم مصمم ہے کہ میں کبھی نہیں کبھی ادھر شفٹ ہوں گا یہاں عبارت کو دیکھیں وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطْنٌ اگر کسی کا وطن ہو یعنی وطن اصلی ہو جہاں پہ وہ رہائش رکھے ہوئے ہیں وَنْ تَقْلَ آنْهُ اس سے وہ منتقل ہو گیا بلکل شفٹ ہو گیا وَسْتَوْتَنَ غَيْرَهُ دوسری کسی مقام کو اپنا وطن اصلی بنا دیا اور وہاں پہ وہ رہائش رکھنے لگا ثم مسافرہ پھر وہ وہاں سے اگر سفر کرے کبھی کبھار وَدَخَلَ وَطْنَهُ الْاوَّلِ اپنے علاقے کی طرف اگر آ جائے اس صورت میں وہ قصر کرے گا اور نماز پوری نہیں پڑے گا اگر وہ منتقل سے کم کے نیت کیلئے آ رہا ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ وَطْنًا لَهُ اس لیے کی پہلے والی جگہ تو اس کے لیے وطن اصلی باقی نہیں رہی تائرہ کیا دیکھتے نہیں کہ اَنَّهُ عَلَيْهِ اسْلَامَ بَعْدَ الْحِجْرَةِ اَبْدَ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسَافِرِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد نے آپ کو مکہ کے اندر مسافروں میں شمار کیا بھادہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اَنَّ الْأَصْلَ اصل اور قائدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اَنَّ الْوَطَنَ الْأَصْلِيَ يَبْتُلُ بِمِثْلِهِ وطن اصلی جو ہوتا ہے وہ وطن اصلی سے ہی باطل ہو جاتا ہے کنہ سفر صرف سفر کرنے سے باطل نہیں ہوتا یعنی وطن اصلی سے صرف اسی کلومیٹر کا سفر کرنے سے باطل نہیں ہوتا بلکہ اس کی ہممثل یعنی وطن اصلی وطن اصلی سے ہی جا کر اس کی برابر سے باطل ہوگا وَوَطَنُ الْأَصْلِيَ يَبْتُلُ بِمِثْلِهِ اور وطن اقامت بھی اپنی مثل سے باطل ہو جاتا ہے کہ وطن اقامت وطن اقامت سے باطل ہوگا کہ وطن اقامت سے آگے کسی اور جگہ کو وطن اقامت بنا لے اور ادھر سے نکل جائے تو پچھلا وطن اقامت باطل ہو جائے گا اب وہ وہاں پر آنے سے مسافری ہوگا بس سفر اور وطن اقامت صرف سفر کرنے سے بھی مطلقاً سفر کرنے سے بھی یعنی وہ باطل ہو جائے گا اگر وطن اقامت سے صرف سفر کیا اگرچہ اس کو وطن اقامت نہیں بنایا صرف سفر کرنے سے اسی کلی میٹر کا پچھلا وطن اقامت جو پندر دن جہاں پر ٹھہر رہا تھا وہ باطل ہو جائے گا وہ وہاں پر آنے کی وجہ سے وہ مسافر ہوگا وَبِلْأَصْلِ اور وطن اقامت وطن اصلی سے بھی باطل ہو جاتے کہ ایک جگہ پندر دن کی نیت تھی وہاں سے اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ آیا تو پچھلا وطن اقامت باطل ہو گیا لیکن اس میں میں نے ملازمت سے متعلق جو گفتگو کی ہے وہ اس سے جدید فقہہ نے اس کو مستثنہ کیا ہے وَإِذَا نَوَلْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَا خَمْسَتَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّا الصَّلَةَ یہاں سے یہ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسافر وہ دو جگہ پر اقامت کی نیت کر لے یعنی دو مختلف جگہیں بیچ میں ان جگہوں کی فاصلہ ہے اور دو مختلف بستیاں ہیں بیچ میں ان کے کچھ فصل بغیرہ ہیں یا فاصلہ ہے یا دو شعروں کے اندر الگ الگ دو شعر ہیں ان میں اقامت کی نیت کر لے کہ پندر دن ٹوٹل میں انہیں ٹھیرنا ہے سات دن ایک جگہ آٹھ دن دوسری جگہ تو کیا یہ شخص مقیم ہوگا تو فرماتے ہیں یہ مسافر ہی رہے گا چونکہ اس نے دو جگہ پر نیت کر لی ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر مکہ یا منا کے اندر دنہ دن کی نیت سے ٹھیرنے کے لئے چلا گیا نماز کو مکمل نہیں کرے گا یہی صحابہ اکرام سے منقور ہے اور یہی روایات میں ملتا ہے لینہ اعتبارا نیتی فی موزعینی دو جگہ پر نیت کا اعتبار یہ قاضی کرتا ہے اعتبارا ہا فی موازیہ بہت سری جگہوں میں نیت کرنے کا ہوا ممتنن یہ تو بات ممتن ہے لینہ سفرہ لا یارا انہو اتلی کی جو سفر ہوتا ہے وہ تو جگہ جگہ پہ سٹاپ کرنے سے جگہ جگہ پہ ٹھیرنے سے خالی تو نہیں ہوتا انسان تو ٹھیرتے ٹھیرتے جاتا ہے بیچ میں سفر میں دو دن بھی ٹھیرنا پڑتا ہے کس جگہ تین دن بھی ٹھیرنا پڑتا ہے تو پھر تو اگر دو جگہوں پہ نیت کرنے سے انسان اگر مقیم ہو جاتا تو پھر تو سفر کے اندر تو کئی سٹاپ آتے ہیں کئی جگہ ٹھیرنا آتا ہے تو پھر تو ان سب جگہوں کو اگر ملاو تو پندر دن تو بنے جاتے ہیں پھر تو یہ شخص مسافر بنے گئی نہیں کبھی بھی کیونکہ اس نے بہت ساری جگہوں پہ سٹاپ کیا ہے تو اگر ایک جگہ پہ یا دو جگہ پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دو جگہ پہ ٹھیرنے کی وجہ سے اور نیت کرنے کی وجہ سے بندہ مقیم ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ جو بیچ میں سفر کے دوران ٹھیرہ ہے بہت سارے موازے پر تو دو جگہ پہ نیت کرنا کا اعتبار گوئے کہ پھر ادھر بھی نیت کا اعتبار کرے نا کہ جو درمیانے سفر میں وہ ٹھیرہ ہے تو ان کو بھی اگر شمار کریں تو پھر تو پندر دن ادھر سے بھی بند جاتے ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا چونکہ ممتنے ہے کہ سفر کے اندر اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں سفر ان چیزوں سے خالی نہیں ہے یعنی بیچ میں سٹاپ کرنے سے اور ٹھیرنے سے مختلف جگہوں پر لہٰذا ایک جگہ پر پندر دن کی نیت اگر نہیں ہوگی تو وہ مسافر ہی ہوگا جس طرح سے راستے میں چلنے میں جگہ جگہ ٹھیرنے کے ویسے وہ مسافر ہی ہوتا ہے مقیم نہیں ہوتا تو آگے بھی کسی جگہ پر اگر وہ ٹھیرے گا تو وہ مسافر ہی رہے گا جب تک کہ کسی ایک جگہ پر نہ ٹھیرے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تو اس زمانے میں تھا جب مکہ اور منا دونوں الگ الگ تھے اور مکہ کا شہر اتنا زیادہ طویل نہیں ہوا تھا لیکن اب چونکہ مکہ کا جو شہر ہے وہ اتنا زیادہ وسیع ہو چکا ہے کہ منا جو ہے وہ اس کی ایک اس کے اندر آ گیا ہے اور اس کی مضافات نہیں بلکہ بالکل اس شہر میں شامل ہو چکا ہے منا اگرچہ وہاں پہ امارات بنانے سے پبندی ہے لیکن وہ ابھی مکہ کے اندر آ چکا ہے اب اگر کوئی مکہ اور منا کے اندر ٹھہرنے کی نیت کرے گا پندرہ دن کی تو وہ تو مقیم ہو جائے گا یہ اس وقت تھا کہ جب مکہ اور منا الگ الگ تھے اور یہ ایک مثال دی جاری ہے اور مقصود یہ ہے کہ کہیں پہ بھی اگر دو ایسی جگہیں جن کے بیچ میں فاصلہ ہے تبلیغی جماعت جا رہی ہے اور ان کی تشکیل مختلف بستیوں میں ہے تو ان بستیوں میں اگر بیچ میں فاصلہ ہے تو اگر وہاں پہ وہ نیت کرتے ہیں تین تین دن کی تو وہ پھر مسافر ہی رہیں گے لیکن اگر ایک ہی بستی کے اندر جگہ جگہ پر مساجد کے اندر تین تین دن انہوں نے لگانے اور پندرہ دن ٹھہرنے تو پھر وہ مقیم ہو جائیں گے اللہ اذا نوال مسافر این یقیم باللیل اللہ یہ کہ مسافر اگر نیت کرے رات کو قیام کرنے کی فی احادی ہیما ان دو جگہ میں سے ایک میں مکہ میں مثلا قیام کرنے کی نیت کر رہا ہے رات گزارنے کی کہ پندرہ دن میں ٹھہروں گا دن کو منا بھی جاؤں گا لیکن رات کو میں ٹھہرنا پندرہ دن مکہ کے اندر ہے پیسیر مقیمن بی دخولی ہی فی ہی پس وہ پھر وہاں سے مکہ کے اندر جب رات کو آئے گا تو اس مکہ کے در داخل ہوتے ہی وہ اس میں مقیم ہوگا کیونکہ لئن اقامت المرئی مضافتن علامہ بیتی ہی اس لئے کہ انسان کا جو قیام کرنا ہے وہ اس کے رات گزارنے والے جگہ کی طرف منصوب ہوتا ہے جہاں پہ وہ رات گزارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ قیام کر رہا ہے تو لہٰذا وہ مکہ کے اندر وہ مقیم ہوگا اور اگر اس کے بعد اگر منا کی طرف اگر شریف سفر ہوتا تو پھر دن کی طرف دن کے وقت منا جانے کی وجہ سے وہ وہاں پر اگر جو نماز پڑھے گا تو وہ قصر پڑھے گا لیکن چونکہ منا اتنا دور نہیں ہے اگر کسی سے سفر کے اندر نماز فوت ہو جائے تو وہ حضر کے اندر جب گھر پہنچے گا تو اس نماز کی کتنی قضا کرے گا تو فرماتے ہیں دو ہی رکت قضا کرے گا کیونکہ جس حالت میں جہاں پر جس صورتحال کے اندر قضا ہوئی ہے اسی صورتحال میں اس کو پڑھنا پڑے گا اس کو اس سے تبدیل نہیں کرنا اگر کسی سے کوئی نماز گھر میں حضر کے اندر فوت ہو چکی تھی تو قضاحہ فی السفری اربان سفر کے اندر اگر اس کو قضا کر رہا تو چار کرے گا لینل قضا بحسب الادا لیکن نماز کے جو قضا ہوتی ہے وہ ادا کے اعتبار سے ہوتی ہے جس طریقے سے جس حیثیت سے وہ نماز قضا ہوئی ہے اسی حیثیت سے اس کو پھر یعنی جس طریقے سے انسان کے اور جس حالت کے اندر وہ نماز واجب ہوئی تھی اور فرض ہوئی تھی وہ فرض کس حالت میں ہوئی تھی اگر سفر کے اندر تو وہ چونکہ مسافر تھا تو دو ہی رکت ہوئی تھی لہذا قضا بھی اس کی دو ہی رکت کرنی ہے اگر حضر کے اندر ہوئی تھی تو حضر کے وقت وہ فرض ادا جو اس نے کرنے تھے تو وہ چار رکت کرنی تھی اگر نہیں کی تو پھر قضا بھی چار کریں گے اگرچہ وہ سفر میں اس کی قضا کریں والموتبر فیدالی کے آخر الوقت اور اس میں جو قضا کرنے کے اندر جو اعتبار ہے وہ آخری وقت کا ہے آخری وقت یعنی نماز جب قضا ہو رہی تھی تو اس میں آخری وقت وہ شخص کیا تھا مسافر تھا یا مقیم تھا اگر مقیم تھا تو وہ چار رکت پڑے گا مسافر تھا تو اس کی قضا پھر دو رکت کرے گا لَأَنَّهُ الْمَوْتَبَرْ فِي السَّبَبِيَتِ اس لیے کہ آخری جو جز ہوتا ہے وہی سببیت کے اندر یعنی نماز کا سبب بننے کے لیے موعتبر ہوتا ہے چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ نماز کا جو سبب ہوتا ہے وقت ہوتا ہے اور وہ کونسا وقت سارا وقت تو نہیں ہوتا بلکہ جس وقت انسان نماز ادا کر رہا ہے اس وقت سے چند سیکنڈ کا جو اس کے ساتھ متصل وقت ہے نماز کی ادایگی کے ساتھ متصل وہ اس کا سبب ہوتا ہے لہٰذا جب نماز ساری کی ساری چلی گی تو آخری جو اس کا جز تھا نماز کے وقت کا آخری جز وہ اس کا سبب ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کوئی شخص مسافر تھا تو دو رکت کی قضا کرے گا مقیم تھا تو چار رکت کی کرے گا اندہ آدمی یہاں پہ اندہ رہ گیا ہے اس نسخے کے اندر یہاں پہ اندہ ہے اندہ آدمی الادائی فی الوقت یعنی وقت کے اندر ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو آخری جز ہے نماز کا وہی اس کا یعنی نماز کے وقت کا وہی اس کا سبب بنے گا فرماتے ہیں کہ گناہگار اور فرمامردار سفر کرنے کے اندر جو رخصت ان کو دی گئی ہے یعنی کسر کریں گے وہ تو کسر میں یہ دونوں برابر ہیں اگرچہ گناہگار جو سفر کر رہا ہے زنا کے لیے کر رہا ہے چھوڑی کے لیے کر رہا ہے اور فرمامردار شخص کسی نئے کام کے لیے سفر کر رہا ہے دونوں کو کسر کی رخصت دی جائے گی احناف کے نسی امام شایفرم فرماتے ہیں کہ سفر الماصیتی لا یفید الرخصہ ماصیت کا جو سفر ہے گناہ کا جو سفر کرنے جا رہا ہے تو وہ رخصت کا فائدہ نہیں دیتا اس لیے کہ یہ جو رخصت ثابت ہوتی ہے یہ رخصت خفیف ہے انسان کے لیے ایک نعمت ہے یہ نعمت گناہگار کو کیوں ملے چونکہ وہ تو غلط کام کے لیے جا رہا ہے لا تتعلق بما یوجب التغلیض یہ رخصت متعلق نہیں ہوگی ایسے سفر کے ساتھ جو تغلیض کو سختی کو اور گناہ کو ثابت کرتا ہے لہٰذا جب اس سے ویسے بھی اس کے اوپر گناہ ابھی لازم ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو رخصت نہیں دی جائے گی احناف فرماتے ہیں کہ اطلاق و نصوص ہمارے نظر کو نصوص مطلقان ہیں کہ قرآن مجید میں ہے اس میں گناہگار اور فرما بردار کی کوئی قید نہیں ہے اس طرح کے ذراعیات میں جہاں پہ مسافر کے لیے قصر نماز کا حکم ہے تو اس میں بھی گناہگار اور نیک آدمی کی کوئی قید نہیں ہے تو یہ بات دوسری اقلی دلیل ہے نفس سفر تو گناہ نہیں ہے انسان گاڑی پہ بیٹھ کر جا رہا ہے اگرچہ اس نے آگے گناہ کرنا ہے یا کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے یا کچھ چوری کرنی ہے لیکن نفس سفر جو کر رہا ہے اس میں تو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے گاڑی میں بیٹھ کر کرنا ہے اس کے بعد جا کر جو کرے گا وہ گناہ ہوگا ماصیت جو گناہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بعد ہوتا ہے اس کے ساتھ بلکل متصل ہوتا ہے سفر کے اندر تو نہیں ہوتی نا فَصَلُحَا تَعَلُّقَ الرُّخْصَتِ بس یہ جو سفر ہے جو گناہ گار آدمی کا یہ بھی رخصت کے ساتھ متعلق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ اسی کے ساتھ بابو صلات المسافر اپنے اختتام کو پہنچئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ